ہیلو فرنس ویلکم بیک ٹو می چینل ویلکم ٹو این آدھر ویڈیو میرکت سے آپ تب خیریہ سے ہوں گے ڈراما تیری بین کی اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ حیاء کی مرتصم کے ساتھ مگنی ہو جاتی ہے لیکن میرک کا باب کافی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے میرک کا باب کہتا ہے کہ آپ لوگ میرک کو کیسے بھول سکتے ہیں جس پر ماں بیگم کہتی ہے کہ وہ خود روحیل کے ساتھ گھر جھوڑ کر گئی ہے لیکن میرک کا باب کہتا ہے کیا آپ نے یا مرتصم نے میرک کو روحیل کے ساتھ جاتے دیکھا ہے اگر نہیں دیکھا تو پھر آپ اس پر کیسے الزام دکھا سکتے ہیں ڈراما کی اپیسوڈ کو مزید آگے بڑھاتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو بہ آسانی ملتا رہے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اس اپیسوڈ میں مزید دکھایا جاتا ہے کہ حیاء مرتصم کا انتظار کرتی ہے جب مرتصم گھر آتا ہے تو حیاء مرتصم کو کہتی ہے کہ اس نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا آؤ دونوں چل کر کھانا کھاتے ہیں جس پر مرتصم کہتا ہے کہ اس کو بلکل بھی بھوک نہیں ہے تو میرے حصے کا بھی تمہیں کھالو اس کے بعد مرتصم وہاں سے چلا جاتا ہے ڈرامے میں مزید دکھایا جاتا ہے کہ مرتصم دن چڑے اپنے کمرے میں سو رہا ہوتا ہے تو ماں بے گم کمرے میں آتی ہیں اور کمرے کی لائٹ ہونڈ کرتی ہیں اور مرتصم کو کہتی ہیں کہ یہ تم نے کیا حال کیا ہویا اپنا تم ساری رات باہر پھرتے ہو اور دن چڑے تک سوتے رہتے ہو ماں بے گم مزید کہتی ہیں کہ میں نے تمہارے کہنے پر حیاء کی تم سے منگنی کی تھی تم اس کے ساتھ تھوڑا ٹائم سپینٹ کرو تاکہ میں تمہاری شادی کی تیاریاں کر سکوں مرتصم کہتا ہے کہ مجھے اس منگنی سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میری خوشی کی کوئی اہمیت نہیں اس لئے وہ مجھے چھوڑ کے چلے گی مرتصم یہاں پھر میرک کو یاد کرتا ہے اور ماں بے گم کو یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے کہ اس سے کچھ ضروری کام ہے ڈرامے کے سٹوری اب اپنے آخری مراحل پہ ہے ڈرامے میں مزید دکھایا جاتا ہے کہ حیاء شادی کا جوڑا پسند کر لیتی ہے اور ماں بے گم کہتی ہے کہ یہ خاندانی زیور ہیں اس میں سے کچھ پسند کر لو لیکن حیاء کہتی ہے کہ جو جوڑا اس نے پسند کیا ہے اس کے ساتھ تو یہ کوئی بھی سیٹ اچھا نہیں لگے گا اس لئے جو میرک کے پاس زیور ہیں اس میں سے میں کچھ پسند کر لیتی ہوں یہ ساری باتیں مرتصم سن لیتا ہے اور مرتصم کہتا ہے کہ بلکل بھی نہیں جو زیور میرک کے ہیں وہ میرک کے ہی ہیں وہ اس کی آمانت ہیں مرتصم کہتا ہے کہ یہ سب تیاریاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے شادی سادکی سے ہوگی جس طرح سے منگنی میں چند افراد تھے بلکل اسی طرح شادی پر بھی بس تھوڑے سے افراد ہوں گے مزید دکھایا جاتا ہے کہ سبا پاکستان واپس آ جاتی اور وہ پاکستان واپس آنے کے بعد اپنے چوکی دار سے پوچھتی ہے کہ جو مرتصم خان نے اپنے گار جہاں کھڑے کیے تھے کیا وہ ہٹا دیے گئے ہیں جس پر وہ گار بتاتا ہے کہ جی ہاں وہ تو ایک مہینہ پہلے ہی ہٹا دیے گئے تھے سبا اپنے چوکی دار سے مزید پوچھتی ہے کہ کیا میرب بھی بھی مل گئی ہیں جس پر وہ کہتا ہے کہ اس بات کا تو علم نہیں سبا میرب سے ملنے جاتی ہے لیکن وہاں پر میرب تو نہیں ہوتی لیکن مرتصم ہوتا ہے سبا مرتصم کو کہتی ہے کہ میرب کیوں گھر چھوڑ کر چلی ایسی کیا وجہ ہوئی اس کے بعد حیاء کی انٹری ہوتی ہے اور حیاء کہتی ہے کہ میرب کسی روحیل نامی لڑکے کے ساتھ چلی گئی ہے لیکن سبا کہتی ہے کہ وہ روحیل کے ساتھ نہیں گئی کیونکہ روحیل تو دبائی میں ہوتا ہے اپنی بہن کے ساتھ سبا کے موں سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ مرتصم حیران ہو گیا کہ اگر میرب روحیل کے ساتھ نہیں گئی تو پھر گئی کہاں سبا نے مزید بتایا کہ میرب روحیل کو پسند نہیں کرتی تھی بلکہ روحیل تو اس کا صرف دوست تھا جبکہ روحیل اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا یہ سن کر مرتصم تو حیران ہو گیا سبا مزید کہتی ہے کہ کیا تم میرب کو دھوننے کی کوشش نہیں کرو گیا ڈرامے کی اپیسوڈ میں مزید دکھایا جاتا ہے کہ خالہ میرب کو کہتی ہیں کہ ان کے کسی عزیز کی فوت کی ہوگی ہے جس کی وجہ سے ان کا جانا زوری ہے اور وہ صبح جائیں گے اور شام تک گھر واپس آجیں گے اس لئے وہ میرب کو کہتی ہیں کہ وہ کنڈی لگا لیں ابھی میرب سبزیاں کارٹنے میں مصروف ہی ہوتی ہے کہ میرب کی بیٹی میرسم گر کر زخمی ہو جاتی ہے اور میرسم رونا شروع کر دیتی ہے اس کے بعد میرب میرسم کو لے کر ادھر ادھر بھاگتی ہے تاں کہ اس کو ہوسپیٹر لے جائے جا سکے میرب وہیں روڈ پر کھڑی ہوتی ہے اور ادھر ادھر مدد کیلئے پکارتی ہے لیکن کوئی بھی نہیں رکھتا اچانک صبح کا وہاں سے گزر ہوتا ہے اور صبح میرب کو دیکھ لیتی ہے وہ میرب کو کہتی ہے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو اس کے بعد وہ میرب اور اس کی بچے کو گاڑی میں بٹھا کر ہوسپیٹر لے جاتی ہے یہاں پہ صبح اور میرب کا تو آمنہ سامنا ہو جاتا ہے لیکن اس پر وہ رکشہ ڈرائیور فروف کہاں ہوتا ہے اس کا کچھ پتا نہیں ہوتا اگر گور کیا جائے تو صبح میرب کو جس پرائیورٹ ہوسپیٹر لے کر جاتی ہے یہ وہی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ پچھلی اپیسوڈ میں میرب ایک رات کے لیے ایک کمرہ لینے کے لیے ٹھہرتی ہے اور وہ صبح سے ہی کچھ کپڑے اور پیسے پارسل کے ذریعے منگواتی ہے اب اس رامے کی لاسٹ اپیسوڈ میں آگے کیا ہونے والا ہے اس کے لیے آپ کو کرنا ہے تھوڑا سا انتظار ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ ٹیل دن ٹیک کیئر